ہر جگہ سکیم 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 تباہی ابربادی خوم کی تباہی غریبوں کی تباہی اللہ اکبر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ جو لوگ بھی آپ کے سامنے آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں بڑے بڑے وعدے کر رہی ہیں اور تم نہ اتنے لاکہ تم نہ دو لاکہ تین لاکہ لون دلاتے ہیں تین ہزار پر تمہیں پے کرنا سو ہماری سمجھ کو کیا ہو جاتا ہے ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں ایسا آ جاتی ہیں اور پیسے کی خواہش اتنا ہمارے دل میں جاگ جاتی ہیں حلال تاریخے سے آ رہا ہے حرام تاریخے سے آ رہا ہے اس کی کوئی نالج نہیں ہمنا اور کسی سے رائے مشورہ نہیں لیتے ہیں اور کسی کو بتائے بغر چھپ کر جا کر پیسے بھی دے دل دیں دینے کی وجہ کیا کہ ہمنا سب سے پہلے اس کا فائدہ ہو جاندے ہمارے پاس دولت آ جاندے ارے بھائی جا کر کسی لائر سے پوچھتے اسلام کی کوئی بات ہے تو علماء سے پوچھتے سکولر سے پوچھتے اور کون تو بھی ایکسپرٹس جو ہی ان کے پاس جا کر پوچھتے کسی سے ہمارے پاس پوچھنے کا جذبان ہی ہے بس پیسے مل رنگر کو جیسا ہی معلوم ہوا جیسا ہی کا آن لائن میسیج آیا جیسا ہی کون کی گھر کے دور کے پاس آیا ہمیں اٹھائش نہیں کی نہ پیپر پر سائن سگنیچر نہ کچھ پڑے اس میں نہ کسی کو بتائے نہ کسی آڑوس پڑوس کو پوچھنے بھی ڈر تھی کی ہوا کہاں ان کو یہ پیسے مل جاتیں کہاں ہمنا اس کا فائدہ نہیں ہوتا کی لے لے جاکو دو تین ہزار روپے دے دا لے بیٹے بیٹے فون سے ٹرانسفر کر دا لے آج پھر سے بینگلور کے اندر بہت بڑا سکیام ہوا جسا پورے غریبا جسا پورے کے پورے چھوٹی موٹی کلی مزدوری کرنے والے سب کا پیسہ گیا اب روٹ پر اتر کر انصاف مانگری بے شک انصاف تو ملنا چھے قوم کے لیڈران بھی انصاف دلنا گائنگلو سٹی پولیس بھی اس کے اوپر کام کرنا جو بھی یہ چھوڑا ہی ڈکیٹی آئیں ان کو پکڑنا جو غریب ہوں گا پیسہ کھا کوئی ان کو پیسہ ملنا لیکن کب تک ایساچ ہماری قوم بینا پڑے لکھے کوئی بھی چیز کے اوپر فیصلہ کر دلتی کوئی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں لیتے نہ اس کے بارے میں پڑتے نہ کسی کو پوچھتے لے لیکن جا کر پیسہ دال دلتی پھر روٹ پر اتر کر بے شک ان کا پیسہ گیا ان کا پیٹ جلتا ہے غلطی ہو گیا رہتی ہے روتی اب آ کر کوئی آ کر اس کے اوپر سیاسی روٹیاں بھی سکتی کوئی انصاف دلانے کی بات کر دی اور واقعی میں کوئی انصاف دلانے کھڑیا اس کے جان کے اوپر پوری چیز آ جاتی ہے اس کے اوپر جان لے وہاں حملے ہو سکتی تو ہماری قوم سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پڑھائی لکھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس ڈگری رہنا تمہارے پاس یتنے والا کے زندگی کے سیٹیفیکٹ آ رہنا نہیں پڑھائی لکھائی کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم دماغ کا استعمال کرنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے جو ایکسپرٹس ہی لائرس ہی جو بھی ہی ان کو جا کو پوچھنا یا کوئی بزنس مین ہی ان کو پوچھنا کہ ایسا پیسے لینے کوئی آ کوئی ہمارے پاس ہے ایسا میسیج آ کوئی ہمنا کیا اس میں ہمیں انویسٹ کر سکتی ہیں کیا اس سے واقعی ہمنا اتنا لون ملتا ہے کیا پوچھنا ہمیں جب ہمنا تسلیبک جواب ملتا ہے اور ہو بھئی یہ کمپنی صحیح کمپنی صحیح جگہ یہاں تمہیں پیسہ لگے تو نفع بھی ہوتا ہے لاؤز بھی ہوتا ہے تمہا پیسے بھی ملتی تو لون نہیں ملتا آگے جا کو تمہیں پھیڑے جا بھی لون بھی کئیسا لون لینا سو جس میں سود نہیں رہنا بیاز نہیں رہنا بڑی نہیں رہنا ہماری پوری خوم کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے سو ہمارے خوم سود میں ڈوب گئے نہ کئی سود میں ڈوب گئے یہ مہی کے نام پر ڈوب گئے فون کے نام پر ڈوب گئے بائک کے نام پہ ڈوب گئے کار کے نام پر ڈوب گئے گھر کے لون کے نام پر ڈوب گئے پیسے وقت وہ دینے ہوتا نہیں بینک والے آگے گھر کا لینہ کھڑتیں گاڑی سیز کر دلتیں فون منگ لیتیں فون لاک کر ڈالتیں گھر سیز کر دلتیں اب وہ سود پھیڑھنے کے باستے اور بڑے سود کو جاتی پھر اور ایک قوصے کے فیننکس کے پاس جاتی پھر اس کے پاس جاتی اب انکو جا کوئی دین سمجھے تو اللہ رسول کی بات سمجھے تو میں نہیں سو باتاں بھی ہماری قوم والے کرتی اب کیا اللہ کو ہماری مدد کرتا ہے اب ہمارے گھر میں فاخہ ہے پرابلم آئی پریشانی آئی مجھے فون کی ضرورت ہے گاڑی کی ضرورت ہے مجھے بنگلے کی ضرورت ہے مجھے چھوپڑی کی ضرورت ہے مجھے گھر کی ضرورت ہے کرکو خوشتے ہمیں وہ بھی تباہی وہ بربادی ہوگی نہ اللہ تو دیکھ لے گو بیٹھے نہ اللہ اللہ جیسا بولے ہم اسی زندگی کرنے تیار نہیں ہے اللہ حلال کی کمائی کماؤ محنت کی کمائی کماؤ خون پسینا بہا کو کمائی کماؤ کرکو اللہ جب بول رہا ہے ہمیں اس طریقے سے جاکو کمانا نہیں چاہرے شارٹ کٹ میں جاری ہوں شارٹ کٹ کے راستے ہونا ہم نہ ہم نہ انہیں بولیا جاکو دال دالے پیسے ایم اے ڈوبا کو گیا انجاز ڈوبا کو گیا ایمیڈین ڈوبا کو گیا یہ تے ڈوبا ڈوبا کو گیا خوم تباہ ہوگی برباد ہوگی کئی لوگا ہاتھ ڈڑکا کو اگدم سوچ سوچ کو اسٹریس لے کو مر کو بھی چلے گی ہمارے انکیاں کے سامنے ایکزامپل سی اس سب چیز ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے خوم کو سمجھ نہیں آرہا پھر جاکو کون کی آیا تھا کہتے کون کی کمپنی والا آیا کہتے گھر کے پاس پیسے پوچھا کہتے دو دو آڑی آڑی ہزار روپے ہمارے خوم کے ادمیاں دیئے کہتے اچھا کئی ساتھ دیئے بھی کہتے سبوت ہے کیا میں کیش لے لے کو گئے انہوں آن لین ٹرانسفر نہیں لیتے کرو گو بھلے کیش دیئے ہمیں ہم نے تین لاکہ لون دیتی گا پھر سے پوڑی بڑی تیدہ ہزار کے خریب ادمیاں کے تیدہ جو روڈ پوٹر کو انصاف مانگ رہی انصاف ملنا بھئی ایسے ان کو ان سے چھوڑنا نہیں غلطی کردہ لے رہی گا انہوں ان کو لائرہاں بھی ساتھ دی رہی ہیں ماشاءاللہ پولٹیکل لیڈرہاں کو بھی درخواست کر دوں تمہیں بھی ان کی مدد کرو الیکشن ہمیں بیزی ادھر بیزی خوم دوبارہ ڈپکو ہے خوم کی مدد کرو لیکن خوم کب تک ایدر ٹھگ لے گو رہتی ہے یہ سوال ہے سو میرا خوم کب تک ایسے چھوٹ کٹ چیزہ میں جا کر اپنے آپ کے پیسے کو تباہ و برباد کر لے گو رہتی مہنس سے کما کوئی سو پیسہ تمہیں کلی مزدوری کر کو کما کوئی سو پیسہ تمہیں ایسا ضائع کر لے تو کاز زندگی میں اوپر اٹھتے سو ہمیں کب تک ہمیں حالات ہمارے خراب کر لگو بھیک مانگنے کی نوپت آجائیتی ہے ہماری زندگیہ ہمیں ہمیں بھیک مانگ لے گو پھرنا بعد میں پھر خالی گورنمنٹ کی سکیم کا باری ہے فلانی گورنمنٹ کی سکیم کا باری ہے انہوں کب دی رہی ہیں انہوں کب دی رہی ہیں انہوں کیکی دیتیں گے تھے انہوں راشن کا موٹا دیتیں گے تھے ایسا ضائع پچھے پھر لے گو راجان آسو ہمیں ہمیں کم سے کم علموالے مننا علموالے کا مطلب تمہیں یہ نہیں بول رہوں کہ اب جا کو تمہیں ڈگری کو جمجو جا کوئی سلسی کمپلیٹ کرو بیو سی کمپلیٹ کر لیو بھئی بڑے لکھے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے رائے مشورہ لیو کیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ لے سکتی ہے یہ نہیں لے سکتے یہ حلال ہے کی یہ حرام ہے کی حلال لیے تو اللہ خوش ہوتا ہے حرام لیے تو اللہ ناراض ہوتی اس کی جانکاری لینا نا پیٹ میں جو جا رہا ہے لخمہ ضروری نہیں ہے برے جنور کا گوشت کھانا ضروری نہیں ہے شراب پینا حرام کا لخمہ کھانا بھی اس کے برابر رہتا ہے حرام حرام ہوتا ہے اللہ کے واسطے ہماری قوم سے میں اپیل کرتا ہوں جانو پہلے کیا چیز یہ لے سکتی ہے نہیں لے سکتے گھر کو کئی ہماری ماں بہنیں گھروں میں بیٹی جذبہ کیا کی گھر میں بیٹ کو کام کرنے کا ورک فروم کا ہوم کرنے کا کیا کی کرنے کا کون کی کیا کی فروم بھیجا گتے ہزار روپے پی کرو گھرے آگے گھر اس کے بعد تمہارا سیلیکٹ ہوگیا تمہیں اور تمہارا جوپ ملنے کے واسطے دسہزار روپے پی کرنا پھر دسہزار روپے دیے پھر جوپ بھی مل گا تمہارا کمپنی تک جانے کے واسطے پچیسہ روپے پی کرنا گھر پچیسہ روپے پی کرنے تو تمہارا کمپنی میں جہاں کو جوب ملتا ہے تمہیں گھر بیٹھے کام کرے جاتا لیپ ٹاپ دیتی فون دیتی بینک آکونٹ کو پیسے آ جاتی پچیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار غریب ہماری بہنے شوہر کما کو لگو گھر میں جمعہ کو رکھا تھا سو پیسے یا انہوں چاہی ہنڈیاں میں سبھی جمعے تھے سو پیسے سننا تھا سو پیسے سننا بچ کو کی ہنڈیاں کا پیسہ کی مرد جمعایا تھا سو پیسے ہمارے شوہر کو مان لوں گا تو مجھے بہت برا حال کر دلتی میرا مجھے بہت تباہ کر دلتی میری بچہ ہو مجھے میں مرجت ہوں نہیں تو میں سوسائٹ کر لیتی میری عزت چلے گی میں کیا کروں کئی ہماری بہنے بڑی تیداد ہماری بہنے اس کے اندر ڈک ہوئی پھر اس کے آلاوہ سکیام کیا آن لین گیمنگ کے پیچھے ہمارے نو جوان بہائی بہن سبی جو آن لین گیمنگ کے پیچھے دباہ کر لیا پیسہ زندگیاں جوانی میں آپ کو اوپر اٹھ نہیں سکتے جوانی میں بیس بیس پچھے سال کی عمر میں ہمارے نو جوان بھائی بہن جو خرصدار آ رہا ہوگی لاکھوں کے خرصدار آ رہا ہوگی کون ذمہ دار اس کا ہمیں خود اس کے ذمہ دار ہم نے کون میں انگلی پکڑ کو آن کو تباہ ہو جو نہیں ہو لیا ہمیں خود چل کو اپنی تباہی کو ایکسپٹ کرے سو ہمیں خود چل کو بھاگ کو جا کو منجھے تباہی ہونا ہمیں تباہ ہونا چاہتیوں میں تباہ ہونا چاہ بیلڈنگ من لینا یہ سوچ ہماری اللہ کے واسطے دین کو جانو دنیا کو بھی جانو دنیا جو جان کو ہی وہ اصلی دنیا نہیں جانے ہمیں سب سے بہلی بات ہو دین سے دور ہی کم سے کم دنیا تو جاننا دنیا کا لائن ایڈر تو جاننا خانونی کیا کروا ہی ہے وہ تو جاننا وہ بھی جاننے کے لئے تیار نہیں ہمیں تباہ 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 ہو لے کچھ رہی کان سنو کدھر سنو تباہ ہوگے برباد ہوگے لاؤس ہوگے کیا خرصداری میڈو کیا ہوگیا سود کو لی لے کیا ہوگا بینک میں اسے لون لے لے سود بننے ہوا نہیں بیس بڈی بننے نہیں ہوا اللہ کے ساتھ جنگا بھی اعلان کر دے لے دین کے ساتھ بھی لڑے اب جو ہے خود خوشی کر لیتی ہیں فانسی ڈال لیتی ہیں بینک والے آپ کو ہم نے تنگ کر رہے ہیں انہوں تنگ کر رہے ہیں انہوں زلیل کر رہے ہیں کہیں کہ زندگی ہماری ہے یہ بات سے دنیا میں ہے اس ہوں ہمیں یہ سود کی بیس کی بڈی کے لونہ کے پیسے ہم وہ جینے کے واسطے کیا 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 ایک محنت کی روزی چھوٹی م روزی روٹی دینے کا وعدہ تو اللہ کریے نا اس کا یقین حملہ نہیں ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے جتے بھی قوم کے لیے لوگاں آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں ان لوگوں کا پیسہ ان کو ملانے کا کام کر رہے ہیں ان کو سلام ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے جو بھی لائرز اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اور بینگلو سیٹی پولیس سے بھی ہماری اپیل ہے کہ یہ جو بھی ملزمین ہیں جو چورا ہیں ان کو پکڑو پکڑ کو جو ہے غریبوں کا انصاف دلو اور پولٹیکل لیڈران سے بھی جتے بھی ہمارے مسلم لیڈرز ہیں نون مسلم لیڈرز ہیں جو بھی جو انسان نے اس کا درد رکھتی ہیں آگے بڑھ کرو ان غریبوں کی مدد کرو جزاک اللہ آپ ہے